اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین آج پیپرز پارٹی کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی ہے مجزہ وحاب سوئلن مرسیال اور ناصر حسین شاہد صاحب کی طرف سے جس میں تین جیائیٹیز جو کہ اہم ترین جیائیٹیز سمجھ جاتی ہیں کراچی میں کتر و غلط گری ہو یا حالات خراب اور دشت گردی کے حالے سے ہوں اہم انکشافات ان تین جیائیٹیز میں سامنے آئے تھے اور وہ جیائیٹیز انہوں نے پبلک کرنے کا اعلان کیا ہے اب یہ بات سامنے آنے کے بعد اب کراچی میں اور خاص طور پر جو سیاست ہے سن کی اور پاکستان کی پوری سیاست میں نئی بحث شڑ گئی حل چل مچ گئی ہے اور اس جیائیٹی کے اعلان کے کچھ ٹائم کے بعد حالانکہ حکومت نے جو اعلان کیا سن حکومت نے وہ چھے جولائی کو کہا تاکہ وہ جیائیٹیز پبلک کریں گے اور محکمہ داخلہ سن کی ویب سائٹ پر یہ جیائیٹی اپلوڈ کر دی جائے گی لیکن وہ جیائیٹی کی ریپورٹ جو کہ حضائر بلوج کی کہی جا رہی ہے اچھتی صفحات پر مجتمع جیائیٹی کے ریپورٹ پی ڈی ای فائل میں سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ جو جیائیٹی تھی جس میں سات ادارے شامل تھے محکمہ داخلہ سن پولیس ایف آئی اے آئی بی آئی ایس آئی اس کے علاوہ رینجرز کا جو انٹیلیجنس ونگ ہے ایف ایس وہ شامل تھا اور اترا سات مختلف ادارے تھے جنہوں نے جیائیٹی مرتب کی تھی اور اثاری تحقیقات ہوئی تھی اور تحقیقات میں وہ زیر بلوج نے جن جن لوگ کے نام لیے تھے وہ اس میں سے کچھ چیزیں مسیں گئے مطلب جو بڑی سیاسی شخصیات ہیں ان کے نام وہاں سے نکال دیے گئے ہیں باقی جو مطلب کے نہیں تھے جس سے پیوز پارٹی کے ساتھ کو نخصان نہیں پہنچتا تھا وہ اس نئی جو پی ڈی اے فائل سرکولیٹ ہو رہی ہے اس میں وہ موو ہو رہی ہے سرکولیٹ ہو رہی ہے لیکن جو چیزیں خاص ہی وہ نکال دی گئیں جس کے پیوز پارٹی کو کوئی نخصان نہیں ہو سکتا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہنے کا جو ہمارے ذرائع ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ جیائیٹی نہیں ہے جو اصل میں مختلف عدالتوں میں بیچ ہوئی یا اصل میں جیائیٹی ریپورٹ مرتب ہوئی تھی وہ ظہر بلوج کی یہ وہ نہیں ہے اب یہ جیائیٹی وہ ہے یا نہیں ہے اس کی تصدیق اور تصدیق جو ہے جو دیگر ادارے اس میں شامل تھے جیائیٹی ریپورٹ میں جن کے دسکت ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں منظر آم پر آ سکتی ہیں چیزیں لیکن فیلال چونکہ اوفیشل پبلک ہوئی نہیں ہے تو اس لیے اس بارے میں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یہ وہ چیز ہے یا نہیں ہے دوسرا سب سے اہم ایشو اور اہم پہلو یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے جو وزیر ہیں وفاقی علی زیادی صاحب انہوں نے جب سیندہ ہی کورٹ میں درخواست دیر کی تھی تو دو سال تک پیوز پارٹی کی حکومت اس جیائیٹی ریپورٹ کو پبلک کرنے کے حوالے سے مختلف مقامات پر مختلف سماتوں پر انہوں نے انکار کیا اور عدالت سے بار بار اس صدا کی کہ اگر یہ جیائیٹی پبلک ہو گئی تو اس کے بعد بہت بڑا وبال ہو سکتا ہے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور جو انڈر ٹرائل کیسز کے مختلف عدالتوں میں ان ملزمان کے خلاف ان کے فیصلے فیصلوں پر یہ سیندہ ہی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے اور جیائیٹی پبلک ہو گئی تو بہت بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور یہ بات بھی جب کی گئی تو اس پر جسٹس اقبال کلورو صاحب کی بینچ میں ان چیمبر سمات کی گئی چیمبر میں یہ بات دکھائی گئی اور عدالت کو یہ کہا گیا تھا کہ ہم اوپن کورٹ میں یہ جیائیٹی پیچ نہیں کر سکتے اس لئے چیمبر میں دیکھی جائے عدالت کو جیائیٹی سیلڈ جو جیائیٹی تھی وہ دکھا کر واپس عدالت نے پھیج دی تھی اور دلائل سننے کے بعد پورے موقع سننے کے بعد سندھ ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے جنوری دو ہزار بیس کو حکم نماز جاری کیا تھا کہ تینوں جیائیٹی پبلک کر دی جائیں سندھ حکومت کو حکم دیا تھا کہ ایک مہینے کے اندر اندر اور چیف سیکرٹری کو جانی کے حکم دیا تھا وہ ٹائم بورا ہونے کے بعد تقریباً چار چھے مہینے گزر گئے اور اس کے بعد وجود پیوز بارٹی کی حکومت نے نہ تو جیائیٹی پبلک کی اور اس کے بعد نہ ہی علی زیدی جون کا کہنا ہے کہ وہ مختلف عوقات میں خطوط لکھتے رہے ہیں چیف سیکرٹری سندھ کو ان خطوط کا جواب بھی انہوں نے نہیں دیا اور جب علی زیدی نے توہین عدالت کی درخواست دیر کی سندھ ہائی کورٹ میں اس کے بعد جو ہے وہ فاقی اس کے بعد جو ہے سندھ حکومت نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ کے توسط سے سپریم کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے یا اس فیصلے کو محتل کرنے کے لیے درخواست دیر کی اور اس میں بھی یہی انہوں نے کہا کہ اگر یہ جیائیٹی پبلک ہو گئی تو کیسز پر اثر انداز ہوگا تو آپ ایک طرف دیکھ سکتے ہیں کہ مسلسل پیپس پارٹی انکار کر رہی تھی کہ جیائیٹی پبلک نہ کی جائے عدالت میں انہوں نے بار بار کہا اور آج اچانہ کے ساتھ کیا ہو گیا کہ وہ جیائیٹی پبلک کرنے کے لیے رضا مند ہو گئی ہے تو ہمارے ذرائے کہتے ہیں کہ بہت مزید کوئی سنگین سورتحال آگے ہونے والی ہے بہت اہم موڑ آنے والا ہے سیاست میں تو اس لیے آج یہ فیصلہ کیا گیا پیپس پارٹی کی جانب سے جیائیٹی پبلک کرنے کا جہاں تک بات ہے نسار مرائی کی جیائیٹی کی تو نسار مرائی کی جیائیٹی کے حوالے سے جو میرے ذرائے بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیائیٹی کی حتوی ریپورٹ پر تمام ادھارے جن میں میں پہلے ساتھ داروں گا نام لے چکا ہوں انہوں نے دسکتی نہیں کیے تھے وہ اس لیے کہ جیائیٹی کی پہلے جس طرح ایک ریپورٹ مرتب کرنے کے لیے نوٹیفکیشن نکالا گیا تھا وہ ریپورٹ جب مرتب ہو ری تھی تو اس کے بعد سندھاکومتیں سابق ایس ایس پی ملی راون وار کی سربرہی میں ایک اور جیائیٹی بنا دی جس کو جو ہمارے دیگر ادارے ہیں وفاقی ادارے انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا اس کے بعد جیائیٹی ریپورٹ تو بن گئی تھی لیکن اتفاق نہیں ہوا تھا اس ریپورٹ کے اوپر تو اس لیے اس پر کسی ادارے نے دسکت نہیں کیے تھے اور اس کے بعد وہ جیائیٹی کی ریپورٹ جو تھی جو اوفیشل تھی وہ غیب کر دی گئی کسی ادارے کے دسکت نہیں ہے اور اسی کے لیے جو ایڈیشنل جیسٹیک انٹسیشن جیس ساؤتھ ہیں اس کی عدالت میں رینجرز کے پراہ سیکیورٹر ساجد محبوب شیخ نے درخواستیں بھی دیں کہ وہ جیائیٹی ریپورٹ جو تھی نہ تو تب تیشی افتر کو دی گئی اور نہ ہی عدالت پر پیش کی جا رہی ہے تو جیائیٹی ریپورٹ ہے کام تو وہ جیائیٹی ریپورٹ منظر عام سے غیب ہے اب پیپورٹ پارٹی نے خود اعلان کر دی ہے کہ وہ پبلک کریں گے تو پھر کن اداروں کے دسکت ہوں گے وہ بھی ایک سوالی نشان ہے اس کے علاوہ اب سانے بلدی افیکٹی کی جیائیٹی پر انہوں نے پھر خود بھی ریمارکز یہ مرسا وحب صاحب نے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے ساتھ جو لیفٹ آرون رائٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ملوے سے دون سے سوال کریں اس کے بعد فہمیتہ مرزا کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی جو کیزار بلوچ کی جیائیٹی میں جس میں دولفکار مرزا کا نام ہے تو اس میں وہ جو بلدی افیکٹی والی جیائیٹی ہے اس میں تو ظاہر ہے وہ ایمکیوم کے اوپر الزام ہے اور ایمکیوم کے سابق صوبائی وزیر بھی اس میں ٹرائل بھوگت رہے ہیں اور ملزمان مفرور بھی ہیں اور کچھ ملزمان جیل میں بھی ہیں اور جلد فیصلہ بھی متوقع ہے تو اس پر تو کاروائی ہو رہی ہے اور پیپس پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ جیائیٹی جو تھی وہ تو ٹھیک تھی جن جن لوگ کے نام ہیں وہ ٹھیک تھے لیکن جو نسار مرائی کی جیائیٹی کے بارے میں انہیں آپ کو بتا دیا لیکن جو ازائر بلوچ کی جیائیٹی کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ سیرے سے تھا ہی نہیں کسی فریال ٹالپور یا آسف زرداری یا کسی اور بری شخصیت کا نام ازائر بلوچ نے لیا ہے نہیں تھا لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں جو خاص ہے وہ یہ ہے کہ 29 اپریل 2016 کو ڈیسٹک انٹسیشن جج کی عدالت میں یعنی کہ یوڈیشل مرسٹیٹ کی عدالت میں ازائر بلوچ نے اپنا ایک بیان حلفی 164 جو کہ تحضیرات باکستان کی دفعہ ہے اس کی تحت درج کروایا جس میں انہوں نے اہم ترین لوگ کے نام لیا ایک تو یہ ہے کہ ایرانی کوفی آجنسی کے حوالے سے انہوں نے خود اعتراف کیا کہ وہ کس طرح ایک ناصر نامی شکسہ انہوں نے بارٹر کراس کر آیا اس کے بعد وہاں کیلنٹالینس اداروں سے ملتے رہے پاسپورٹ شناتی کارڈ بنوائے اور جب جہاں کراچی محالات خراب ہوتے تھے تو اس کے بعد ازائر بلوچ وہاں چلے جاتے تھے یہ سارا کچھ انہوں نے اعتراف کرنے کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مختلف جو حساس تنصیبات ہیں حساس اداروں کے سربراہنے ہیں ان کی مکمل تفصیلات بھی رہنی ایجنسیوں کو وہ دیتے رہی یہ انہوں نے بات تسلیم کی اور انہی الزام کے اوپر ملٹری کورٹ سے ازائر بلوچ کو سزا بھی ہو چکی سزا یافتہ مجرم ہے ازائر بلوچ لیکن اس کا جو اہم پہلو یہ ہے کہ ازائر بلوچ نے اسی اپنے ایک 64 کے بیان میں ان چیزوں کا اعتراف کیا کہ جو 2008 سے پہلے 2013 کے درمیان جب حالات خراب تھے اس کے بعد ازائر بلوچ کی ہیڈ منی یعنی کہ سر کی ملوکرر کی گئی تھی تو فریال ٹالپور اور آصف زلداری نے ایک تو وہ ختم کروائی اس سے پہلے سابق ہے یہ جیل خاناجات نوسر انمنگن اور پیپس پارٹی کے جو سابق سینیلیٹر فیصل رضا عبدی ہیں ان کے کہنے پہ انہوں نے پیپس پارٹی میں جوائننگ دی اور اس کے بعد مختلف وقات میں حرات خراب کرانے میں جو ہے وہ شجیل ویمن تھے قادر پٹیل کا نام آیا اوزائی اویس مزفر ٹپی کا نام آیا اور یہ سارے پیپرز میرے پاس بھی موجود ہیں جو ہے ون سکسٹی فور کے ہیں اس میں انہوں نے نام لیے اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ سندھ کی بیس ایشوگر ملنوں پر قبضہ کرنے کے لیے جو ہے اس نے اپنے لرکے بھیجے اس نے پیپس پارٹی کی جو قیادت تھی اس کی مدد کی اور اس کے بعد بیس ایشوگر ملنے جو ہے وہ خریدنے میں اور قبضہ کرنے میں ان کی مدد کی اور اس کے علاوہ جو بلاوالہ اس کے آس پاس جو مختلف پلاٹس ہیں گھر ہیں اس پر ان کو لوگوں کو ڈھرانے دھمکانے کے لیے بھی وہ یہاں سے اپنے لرکے بھیجا کرتے تھے اور اس کے بعد لوگ خوزدہ ہو کر وہ گھر سست داموں بیچ کر وہ چلے جاتے تھے اس کے علاوہ ان کا یہ بھی اپنے بیان میں کہنا ہے کہ جو چمن اور پشین کے راہ سے جو وہ اسلحہ ہاتا تھا اور یہاں پر اسلحہ جو مختلف دہشتگردی کے جو وہ مقاصد کے لیے اسمال ہوتا تھا اس طرح بیچ تر انہوں نے دہشتگردی کی وارداتوں میں ملویسوں نے کا اعتراف کیا ان کا کہنا تھا کہ سابق سی سی پیو کراچی جو وسیم احمد تھے ان کے ساتھ کس طرح کے مراسم تھے اور ساتھ ساتھ یہ ایس پی فاروق آمان تھے اس کے ساتھ تعلقات کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ سعید بلوچ کو فیشریز میں نیسان مرائی چونکہ سابق چیئرمین تھے فیشرمین کوپریٹیف سوسائیڈی کے تو اس میں تقریباً پانچ سو سے زائد جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کو فیشریز میں لگوایا لہوس یعنی فریال ٹالپور کو اور آصف زہداری کو دیتا تھا یہ اپنے اس نے اپنے بیان میں کہا اور اس طرح اس نے بیرون ملک رقم بھیجوانے کا بھی اعتراف کیا اور مختلف سنگین نویت کی دشتگردی میں ملویس ہونے کے ساتھ اس نے ان باتوں کا بھی اعتراف کیا کہ چاہے وہ کلکوٹ تھانا تھا بغدادی اور اس طرح لیائی کہ جو مختلف تھانے ان پر حملوں کے ساتھ آپ وہاں پر اپنی مرضی سے جو ہے وہ پولیس اہلکار تینات کروانے کا بھی اس نے اعتراف کیا کہ بیوز پاڈی کی جو کیاہلہ قیادت تھی اور اس کی بات مانتی تھی اور یہ سارے جو رہنما تھے وہ ان سے ان سے اچھے تعلقات تھے تو اس لیے اپنی مرضی سے پولیس افسران لگواتے تھے اس طرح چاہے وہ رحمان ڈکیت کے قتل کا اعتراف جو بھتتا تھا وہ لینے کے ساتھ اور بھی اس نے تحصدگردی کی وارداتوں کا ملویس ہونے کے اعتراف آپ کیے اب سین یہ ہے کہ جی ایٹی میں یہ باتیں نہیں ہیں اور جی ایٹی کے سب جانتے ہیں کہ کسی طرح کانونی حیثیت نہیں ہے کسی بھی کانونی فورم پر وہ جی ایٹی کے روشنے میں کسی ملزم کو سزا نہیں دی جا سکتی ہاں انویسٹیکیشن آگے کی جاتی ہے اور اس کے بعد اگر کوئی جرم بنتا ہے تو اس کے بعد اس ملزم کو اس کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے لیکن جی ایٹی کی روشنے میں کسی ملزم کو سزا نہیں ہو سکتی اچھا لیکن جو ایک سو چونسر کا بیان ہے جو کہ اوفیشل ہے اور اس کے بعد وہ جج کے سامنے پورے خوش آواس میں عزیر بلوچ نے ریکارڈ کر رہا ہے اور اسی ایک سو چونسر کے بیان پر ملزم کو سزا بھی ہو سکتی ہے تو وہ پھر ایک سو چونسر کا بیان پیو بس پارٹی کہاں لے جائے گی اس کو اس کو تو یہ جھٹلائی نہیں جا سکتا کیونکہ جج کے دست کھاتے ہیں اس کے بعد عزیر بلوچ کے اپنے دست کھاتے ہیں چناتی کارڈ نمبر اور پورا ریکارڈ ہے اور وہ عدالتوں میں بھی پیچ ہو چکا ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ پھر عزیر بلوچ کا یہ جو بیان ہے ایک سو چونسر کا وہ کہاں جائے گا تو اب ہمارے جو سیاسی حلکیں ہیں وہ یا کانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اب ان ساری چیزوں گلے کر بہت بڑا ایک پینڈورا بکس مزید کھلے گا اور اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی لیکن یہ ایک بڑی ایک سیاسی چال بازی کہیں یا ایک سیاسی گیم کہیں یہ پیپس پارٹی کی جانب سے کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جہاں تک عدالتوں میں جہاں وہ انکار کرتے رہے کہ وہ جی ایٹی پیش نہیں کر سکتے پبلک نہیں کر سکتے اور آج اچانک جو ہے وہ جی ایٹی پبلک کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ جب اوفیشل طریقے سے پبلک کرتے ہیں جی ایٹی تو اس میں ان جی ایٹی ریپورٹ میں کیا ہوتا ہے وہ چھے جولائی کو پتہ چلے گا لیکن جو آج چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت سارے چیزیں ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ مسیں گے اور مسیں گے تو اس کا فائدہ کس طرح لینے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے بعد اس کا اثر کیا ہوگا اس کا کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے یہ بھی آگے وقت بتائے گا لیکن جو ایک سو چونسٹ کے بیان ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور ہاں ایک اور خاص بات یہ آگئی کہ عزیر بلوچ نے اپنے ایک سو چونسٹ کا بیان ریکارڈ کروانے کے دوران یہ کہا تھا کہ اس کو فریال ٹالپور آصف زدداری اور پیپس پارٹی کی آلہ قیادت سے اس کو اور اس کی فیملی کی جان کو خطرہ ہے اب عزیر بلوچ جب ملیٹری کورٹ سے سزا کے بعد جب سینٹرل جیل منتقل ہوا اس کے بعد دیگر جو کیسز بھی ہیں وہ بھی سیرے زیر سمات ہیں تو اب اچانک عزیر بلوچ کو سینٹرل جیل سے اٹھا کر میٹھا رام جیل میٹھا رام ہوسٹل جو کہ رینجز کے مات آئے تھے وہاں پر منتقل کر دیا گیا ہے عزیر بلوچ کے جو خدشات تھے کیا عزیر بلوچ کے خدشات کے وجہ سے جو ہے وہ میٹھا رام ہوسٹل منتقل کیا گیا ہے یہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ عزیر بلوچ نے سینٹرل جیل میں رہتے ہوئے اپنا نیٹ ورک مضبوط کرنے کی کوشش کی تھی دوبارہ سے دیشتگردی کی وارداتوں میں ملوث ہونے لگا تھا اور جیل حکام کے لیے دردے سر بن چکا تھا تو اس لیے یہ عزیر بلوچ کو یہاں سے منتقل کیا گیا ہے لیکن پہلے کبھی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی بھی انڈر ٹائل ملزم یا کچھ سزار یافتہ مجرم ہو تو اس کو سینٹرل جیل یا کسی بھی جیل سے کسی سب جیل میں منتقل کیا گیا ہو آپ پیپرس پارٹی کے جو کرپشن میں ملوث یا جن کے اوپر الزامات ہیں ان کو تو مخصوص انداز میں کبھی کسی ہسپتال میں ہسپتال کو سب جیل قرار دے کر یا ان کے گھر کو سب جیل قرار دے کر اپنا ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اپنی حکومت ہے لیکن اس طرح کے کبھی کسی دہشت گرد کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ پہلے سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی مجرم کو اس سب جیل میں رکھا گیا ہو تو یہ بھی ایک حیران کن ہے کہ اس کا پیپرس پارٹی کیا جواب دے گی کہ کسی مجرم کو جیل کے بجائے سب جیل میں رکھا گیا ہے کیا حضیر بلوش اس کے اپنے خدشات یعنی یہ اس کو خطرہ ہے اس کی جان کو پیپرس پارٹی کیا علاقی عادت کے حوالے سے اس نے خود اپنے بیان میں ریکارڈ کیا جو کہ ایک سو چونسر کی کوپی تقریباً عدالتوں میں بھی جمع ہو چکی ہے اس وجہ سے یا پھر جو جیل حکام کو خدشات ہیں اس وجہ سے حضیر بلوش کو منتقل کیا گیا ہے پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگے تب تک لیے اللہ حافظ